مرجم نواز کی آوڈیو پکڑی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے چھماس شیف کو کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ ببند کر دو اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بڑا مصاب رہے گئے عمران خان نے جو ہیلتھ کارڈ جاری کیا ہے اور اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ہمارے اپنے فیڈرل سیکٹری رہے ہیں سیکٹری ہیلتھ رہے تھے کاضی افاق اللہ بک سے فوت ہو گئے وہ آئے ایک دن اور مجھے کہنے لگے گوریا صاحب حیران ہو گیا ہوں کہ میں نے ہارٹ کا آپریشن کرایا اور مجھے ایک روپیان ہی دینا پڑا پرائیوٹ آسپیٹل سے آپ پتائیں میں سیکٹری لیول پہ ہوتا تھا میری والدہ بیمار ہوئی ہے میں سیکٹری ہیلتھ کی سفاری جھونتا تھا کہ جا کے کمرہ لے میں اور کمرہ لے کے ان کو ان کے اندر رکھا ڈھائی تین مہینے کے لیے وہ مستقل بیوار رہی تھی ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے آپ آسانی سے کسی ایک جگہ پہ جا کے آپ وہ علاج کرا سکتے ہیں دس لاکھ تک کرواتے رہے آپ اتنے ظالم ہو یار آپ کو شرم نہیں آتی آپ نے قیامت کے دن جواب نہیں دینا اللہ کے سامنے کیا یہ مو لے کے کیا اللہ تعالی خوبصورتیاں نہیں پسند کرتا ایک آدمی کی موت پر اگر واقعہ ہوتی ہے مریم نواز صاحبہ اور شباز تیز صاحب آپ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں گے میں سچی بات بتاؤں آپ کو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آڈیو پکڑی گئی تھی وہ ٹھیک ثابت ہوئی اور تجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ہیلتھ کارڈ کے اندر کہتا ہے میں پہ پیسے نہیں اس میں ڈالر لگتے ہیں آپ نے صرف ڈیفیسٹ فنینسنگ کرنی ہے جو کہ آپ کر رہے ہو اور کیسے نہیں کر سکتے آپ اور آپ نے پھر کہا گیا کہ نہیں یہ کھایا جارہا تو اوہ بھائی ضریب حدمی جا کے اسپطال میں علاج کراتا ہے تمہاری تو سرجری ہوتی ہے دنیا کے دو ملکوں میں صرف اس ملک میں ایسے لوگ غریب ہیں کہ جن بچاروں کی سرجری جو تھی وہ اسے ایک ہیلتھ کارڈ پہ ہوتی تھی آپ نے تباہ برباد کر دیا ہے آپ ان غریبوں کی اہان سنیٹر کے اور اس مو سے آپ الکشن کے اندر جاؤ گے بلکہ ٹھیک ہے حلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ڈالر کی سمگلنگ کا جو معاملہ چل رہا ہے تو یہ کیا معاملہ ہے کیا واقعی افغانستان سمگل ہو رہے ہیں پاکستان سے ڈالر یا افوائی ہے جیسا اوریا صاحب بھی کہہ رہا ہے بلکل ہو رہے ہیں اچھا اور کیا یہ پانچ ملین چار ایک ہفتہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پندرہ سے تیس ملین ڈالر روزانہ مجھے کہا گیا تھا چوری ہو رہی ہے اور اب اگر پانچ ملین پہ آ گیا ہے تو شکر ہے نہیں لڑا صاحب نے اتتا نقصان کو اٹھا رہے ہیں اتتا نقصان کیسے اٹھا رہے ہیں ہم اٹھا رہے ہیں اس لیے آپ ہماری فورن ایکسچینج دیکھیں کیا حالت ہے مگر نہیں 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 اصال صاحب نہیں نہیں اصال صاحب دیکھے نا ایک آدمی جو افغانستان میں جا کے بیچے کا مہنگا بیچنا چاہیے نا وہاں تو سستہ ہے تو یہ کونسا بیوکوف نووے روپے ہے کونسا بیوکوف ہے جو وائدہ کے نقصان اٹھائے گا افغانستان بیچ کے ایسے بیوکوف پکسان میں کام ملتے ہیں مجھے بھی ملا دیں ایک روپے کم پر میں اتتا ڈالر سایتا ہوں کیا پتہ وہ ہتھیار دیتا ہے ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے یہ تو تجارت ہے یہ تو تجارت ہوگی نا یہ تو تجارت ہے یہ تو گزشتہ ستر سال سے چلی جا رہی ہے کیا تجارت ہے سمگلنگ تجارت ہے یہ تو سمگلنگ ہے نا اچھا آپ آتے ہیں ستر سال آپ کہتے ہیں سمگلنگ ہوتی ہے افغان بورڈر پہ افغانستان کی تو پولیس نہیں ہے ان کے بعد تو ہے نہیں آپ نے بورڈر پہ بارڈ بھی لگا دی نہیں ہے ساتھ سا سپائی ہیں تو بارڈ بھی نہیں ہے نا نکال کی پھیک دیا ہے آپ نے کچھ نہیں کہا آپ آپ پہتے تھے حال سب بالکل خلص بات ہے ڈیٹھ کلومیٹر بارڈ ہے بارہ سو کلومیٹر لگی ہوئی ہے آپ نے ڈیٹھ کلومیٹر پہتے ہیں ڈیٹھ کلومیٹر ادھر ضرورت نہیں ہے آپ آگر گیزرٹ میں بارڈ لگا دی بہت بری بات ہے چار سو ملین ڈالر خرچہ اور اس کی حفاظت نہیں کر سکے نہیں کر سکے مانتے ہیں میں بار بار کہتا ہوں باجوا سے پوچھے اس نے لگایا اس نے لگایا اور اس کو ڈیفنڈ نہیں کر پایا اور آج کلومیٹر یہ لوگ گھرس اکا دethام ہوایا تو سناوں ہے ڈیلوسیموٹر بارڈے ہیں جو میں کہتا ہوں وہ پروپگینڈر ہیں جو میں کہتا ہوں وہ پروپگینڈر ہے جو آپ کہتا ہوں وہ excellent verified fact ہے میں آپ کو یہ ہمارا قصور ہے آپ ڈیلکن صحیح کہہ رہے ہیں یہ ہمارے جو لوگ بارڈر کو دیکھتے ہیں وہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں ڈالر ادھر سے جا رہے ہیں کیوں نہیں روک رہے ہیں ان کو یا بارہ چیک پوائنٹس ہیں ادھر سے کراچی تک یہ آپ کو میں ابھی بتا سکتا ہوں ڈالر چھوڑے لوہا سمگل ہو رہا ہے ہمارے سٹیل مل سے ادھر ہے میرے پاس ایویڈنس ایکچولی وہ بتا رہا ہے وہ کیسے چھوڑی کرتا ہے ڈالر کچھ نہیں ہے کاغذ ہیں یہ ہے لوہا اور یہ ہمارے مل سے ہو رہا ہے پورا ملک کھلا نہیں ہے چھوڑیے جیے اگر آپ نہیں مانتے کہ سمگلنگ ہمارا قصور ہے اس کا آسان طریقہ ہے آپ افغانستان سے ٹریڈ لوگ کریں آپ کو شہر آپ کو امریکہ سے ڈر سے ٹریڈ نہیں کریں آپ بات کریں چالیس ملین لوگ آپ ٹیکس لے اس سے آپ تو آپ نے ٹریڈ بند کیا دنیا لوگوں میں زندہ تو رہنا ہے آپ نے دنیا کے کہنے کے اوپر آپ مجھے بتائیں بند کیا آپ نے زندہ تو رہنا ہے جب تالیبان آئے تھے ان کے پاس تو صفر ڈالر تھا جب تالیبان آئے تھے صفر ڈالر تھا اور نہ امریکنوں نے ان کے بینک میں کچھ ڈالر چھوڑے تھے نو بلین رکھ لیا تھا تو آپ بتائیں ان کے پاس اتنے ڈالر کدھر سے آئے ہیں کدھر سے آئے ہیں یہ ڈالر ایکسپ فو سمگلنگ گم گم کدھر سے آتی ہے ایکسپ فو سمگلنگ دیکھیں ہم نے تو میری تو زندگی گزریہ بارڈر کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان کے پاس اتنی فورسز نہیں ہیں کہ افغان بارڈر چیز کو مین کر سکے نہیں انگریز کے پاس بھی نہیں تھی یہ چلتا آ رہا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے تو فینس بنایا تھا تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں فینس بنایا اسی لیے تو فینس بنایا اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائے کیوں میں بتایا نا کہ فینس ایک کلومیٹر زیادہ ایک کلومیٹر سا کلومیٹر سارا نگاو ہے پات پا ملین ایک کلومیٹر ہنڈرڈ نہیں اس کے دیا تھا کہ کمپلیٹ ہو گیا بارہ سو کلومیٹر بارڈر ہے آپ کا ایک بات یہ ہے بچ ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہ چھوڑیں آپ وہ نکال دیں افغان بارڈر خاص طور سنسٹیف پوائنٹ چیدر پروکنگ ہو رہے ہیں آج 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 چلے ادھر انہوں نے چاہم نے روک دیا سنیں آپ کی انڈیا کے ساتھ بارڈر لگا ہوئے ہیں لگا ہوئے ہیں نا پورا فینس لگی بھی ہے نا آپ مرسا نارکلی بزار میں چلیں میں آپ کو انڈیا کی ساری چیزیں لا کے دکھاتا ہوں میں آپ کو ساری کریمیں لا کے دکھاتا ہوں تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سنگلنگ رہتی ہے صرف افغانستان سے دشمنی مت کریں سنگلنگ ہر طرف سے ہوتے ہیں ایران کی کون کون تھی چیز جا رہی ہے میں دشمنی نہیں کر رہا میں دشمنی نہیں کر رہا سنالی صاحب پورا پوٹہ میں ان کی زمین نہیں کلیم کرتا پورا کہتے ہیں اٹک تک ہمارا ہے میں نہیں کہتا کہ اٹک تک ہمارا ہے اٹک تک ہمارا ہے اچھا ایک سٹیٹمنٹ دلا دیں ان سے کس کی سٹیٹمنٹ دلا دیں کہ ہم نہیں مانتے میرے سامنے ملہ عمر نے ہم مانتے ہیں میرے سامنے ملہ عمر نے وہاں پر بارڈر کی پرجیاں لگوائی ہیں سروے پاکستان گیا نائنٹی نائنٹی سیون میں اس نے کہتا ہی ہوئی اگری یہ کس نے کہہ دیا پورے پاکستان سے ہم نے خود کروائی ہے اٹک تک ہمارا ہے پورے پاکستان کا کہاں تک ہمارا ہے سٹیٹمنٹ بتائیں مجھے کہاں ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ دیں نہیں پیسج نہیں ان کو کہتے کیوں نہیں ہے دیورینڈ لائن ختم ہم نہیں ہم ریکنائز نہیں کرتے کہتے ہیں ان کو ہم یہ انٹرنیشنل بورڈر ریکنائز کریں اچھا وہ دیورینڈ لائن چھوڑے ایک ہی سٹیٹمنٹ وی ریکنگائز پریزنٹ بورڈر فتم ملہ عمر نے ریکنگائز کیا تھا یہ کرزائی اور انہوں نے نہیں کیا ملہ عمر تو کیا ہے پاکستان نے ملہ عمر نے کیا تھا ملہ عمر نے کیا تھا یونائیٹڈ نیشن میں کھڑے ہو جائے اور کہیں انٹرنیشنل بورڈر پاکستان وی ریکنگائز آپ مجھے بتائیے کیا انہوں نے یونائیٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے کہاں کہ ہم اس کو بورڈر کو نہیں مانتے نہیں کہاں بات ختم ہوگی کہیں گے نہیں مانتے کہیں گے ان کو پوچھا نہیں کوئی ان کو پوچھا نہیں کوئی اسی لیے تو وہ پاکستان کو نہیں مانا جب پاکستان وجود میں آیا نہیں مانا only country in the world جو ہمارے خلاف ووٹ دیا ہے آپ جانتے ہیں وہ پرانی بات نہیں ہے پرانی بات ہے 1970 سال پرانی بات ہے وہ پرانی ہے اور یہ پرانی نہیں آپ مجھے آپ مجھے it's the simple یہاں بات پتائیں کبھی انہوں نے یونائیٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم بیورن نینڈ کو نہیں مانتے ایک دفعہ یس یس انہوں نے کہا ہم پاکستان کے سر عدو پاکستان کی existence نہیں مانتے ہیں کل کا پروگرام ہے کل کا پروگرام ہے میں کل بلہ عبر کی اس موو کو لے کے آوں گا جب پاکستان کا سروے پاکستان کا بارڈر میں برجیاں لگی تھی اور اس نے کہا تھا ہم مانتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا آپ کانسل جنرل کو لے آئے ہیں افغان کانسل جنرل کو لے آئے ہیں اور کہیں کہ اس ٹی وی کے سامنے آ کے کہہ دو یہ جو پریزنٹ بارڈر ہے ہم اس کو مانتے ہیں آپ مجھے بتائیے انڈیا آپ کو کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے پاکستان کو تو کیا آپ انڈیا کے ساتھ سوارت خرابند کر دیں گے وہ کہتا ہے نہیں مانتے نہیں مانتے آپ کو نہیں مانتے یہ اچھی ہماری دسکسشن ہوئی ہے لیکن ہماری پروگرام کا انڈس پر توجہ ہے ناظرین کل حاضر ہوں گے مزیدہ موضوعات کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت و حافظ مزیدہ موضوعات temptation